مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی جب تھائی رائٹس ضدود میں مسئلہ ہو تو وہ تھائی رائٹس ہارمونز کو تیار کرنے سے کاسر ہو جاتے ہیں جو میٹا بولک، ریڈ بلیڈ پریشر پٹھوں کی نشنما اور اصابی نظام وغیرہ کے لیے کام کرتے ہیں ایک طبی تحقیق کے مطابق تھائی رائٹس کے مسائل کے نتیجے میں جلد انتہائی ہشک ہو جاتی ہے حاصل طور پر پیروں کی جلد پھٹنے لگتی ہے اور جلد میں بہتری نہ آنے پر ڈاکٹر کا روح کرنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے اگر پیروں کے انگوٹھوں پر مجود بال اچانک غائب ہو جائیں تو یہ ہون کی شریعانوں کے امراض کی علامت ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے ہون کی ناکس گردش کا اشارہ ملتا ہے ایسا ہونے کی صورت میں پیروں میں بالوں کی نشنما کم ہو جاتی ہے یہ زیابیتس کی علامت بھی ہو سکتی ہے طبی تحقیقی رپورٹ کے مطابق کنٹرول سے باہر گلوکوز لیول اصاب کو نقصان پنچاتا ہے اور ہون کی گردش متاثر ہوتی ہے جس کے باعث ہون پیروں تک پہنچ نہیں پاتا اگر اس کے دوران پیروں میں کسی طرح کی چوٹ لگ جائیں تو وہ مناسب طریقے سے بر نہیں پاتی طبی ماہرین کے مطابق زیادہ تر افراد میں زیابیت کی تشریعیز ہی پیروں کے مسائل سے ہوتی ہے انگوٹھے کا سوج کر پھول جانا یہ ناکس غزہ کے استعمال کی نشان دہی کرنے والی علامت ہے کیونکہ آپ جو کھاتے ہیں اس کے اثرات انگوٹھے کے جوڑوں پر ملتب ہوتے ہیں سرخ گوش مچھلی اور الکاہل وغیرہ میں پائے جانے والا جز جسم میں یورکیسٹ کی مقدار بڑھا دیتا ہے جس کے نتیجے میں پیر کے انگوٹھے سوج کر پھول جاتے ہیں جو انتہائی تکلیف کا باعث ہوتے ہیں پیروں کی انگلیوں کے ناحن پر ننی سی سرخ لکیریں دل کے انفیکشن کی علامت ثابت ہو سکتی ہے مہرینہ طب کے مطابق خون کی شریانوں کو پہنچنے والے نقصانات کے اثرات پیروں کے ناحنوں میں سامنے آتے ہیں ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ناحنوں کے نیچے ننی رگوں کو خون کی چھوٹی رکابتوں سے نقصان پہنچتا ہے اور یہ دل کے اندرونی نظام میں انفیکشن کی علامت ہوتا ہے یہ انفیکشن دل کی پرابلوں کا باعث بن سکتا ہے پیروں کی انگلیوں کے سیروں کا ہڈی میں تبدیلی آئے بغیر نرم ہو کر پھول جانا فیپڑوں کے کینسر یا مراز قلب کی علامت ہو سکتی ہے پیروں کی انگلیوں کے سیرے اس وقت پھول جاتے ہیں جب فیپڑوں کا کینسر ہو یا شدید انفیکشن مراز قلب بغیرہ میں اس کا باعث بنتے ہیں فیپڑوں کا کینسر اور مراز قلب شریانوں کی مضاحمت کو کم کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ناحنوں اور انگلیاں میں خون کی روانی بڑھ جاتی ہے جس سے ٹیشوز بھول جاتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولئے شکریہ